دیجئے پیش ہے منشی پریمچند کی کہانی پریق شاہ نادر شاہ کی سینہ نے دلی میں قتل عام کر رکھا ہو گلیوں میں خون کی ندیاں پہ رکھی گئے چاروں طرف ہاں کار مچا ہوا ہے بازار بند ہے دلی کے لوگ گھروں کے دوار بند کیے جانے کی خیر منا رہی کسی کی چاند سلامت نہیں کہیں گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے کہیں بازار لٹ رہا ہے کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا رئیسوں کی بیگمیں محلوں سے نکالی جا رہی اور ان کی بے خورتی کی جاتی ہے ایرانی سپاہیوں کی رکت پیپاسا کسی طرح نہیں بشتی مانو ہردے کی کرورتا کٹھورتا اور پیشا چکتا اپنا وکرال دمبرو تھارر کیے ہوئے ہیں اسی سمئے نادر شاہ نے بادشاہی محل میں پرویش کیا دلی ان دنوں بھوک ویلاس کا کیندر بنی ہوئی تھی سجاوٹ اور تکلف کے سامانوں سے رئیسوں کے بھون بھرے رہتے تھے ستریوں کو بناو شرنگار کے سوا کوئی کام نہ تھا پورشوں کو سکھ بھوک کے سوا کوئی جنتا نہ تھی راجنیتی کا اصطحان شیرو شائری نے لے لیا تھا سمست پرانتوں سے دھن کھنچ کھنچ کر دل لیا تھا اور پانی کی طرح بھایا جاتا تھا وحشیوں کی چاندی تھی کہیں تیتروں کے جوڑے ہوتے تھے کہیں پٹیروں اور بلبلوں کی پلیاں ڈھنتی تھی سارا نگر ویلاس ندرہ میں مگن تھا نادر شاہ شاہی محل میں پہنچا تو وہاں کا سامان دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اس کا جنم تردر گھر میں ہوا تھا اس کا سارا جیون رن بھومی میں کٹا تھا بھوک ویلاس کا اسے چسکا بھی نہ لگا تھا کہاں رنک شیطر کے کشت اور کہاں یہ سکھ سامراج جدھر رانکھ اٹھتی تھی ادھر سے ہٹنے کا نام نہ لیتی تھی سندھیا ہو گئی تھی نادر شاہ اپنے سرداروں کے ساتھ محل کی سیر کرتا اور اپنی پسند کی چیزوں کو بٹوٹتا ہوا دیوان خاص میں آ کر مسنت پر بیٹھ گیا سرداروں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا اور اپنے سب ہتھیار رکھ دی محل کے داروگا کو بلا کر حکم دیا میں شاہی بیگموں کا ناچ دیکھنا چاہتا ہوں تم اسی وقت ان کو سجا کر میرے سامنے لاؤ خبردار جنا بھی دیر نہ ہو میں کوئی اجر کوئی انکار نہیں سن سکتا داروگا نے یہ نادر شاہی حکم سنا تو اس کے ہوش اُڑ گئے وہ محلائیں جن پر سوری کی درشتی بھی نہیں پڑی تھی کیسے اس مجلس میں آئیں ناچنے کا تو کہنا ہی کیا شاہی بیگموں کا اتنا اپمان کبھی نہیں ہوا تھا خان اور بشاچ تلی کو خون سے رنگ کر بھی تیرا چتہ شانت نہیں مگر نادر شاہ کے سمک ایک شبد بھی زبان سے نکالنا اگنی کے موں میں کھوٹنا تھا وہ سر چھکا کر وہاں سے گیا اور رنیواز میں آ کر سب بیگموں کو نادر شاہی حکم سنا دیا اس کے ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دیگی کہ ذرا بھی تعمل نہ ہو نادر شاہ کوئی بہانہ نہ سنے گا شاہی خاندان پر اتنی بڑی وپنتی کبھی نہیں پڑی پر اس سمیں وجہی بادشاہ کے آگیا کو شردھاری کرنے کے سوا پران رکشہ کا انہیں کوئی اپائے نہیں تھا بیگموں نے یہ آگیا سنی تو حد بدھی سی ہو گئی سارے رنیواز میں ماتم سا چھا گیا وہ چہل پہل غائب ہو گئی کسی نے خدا کسی نے رسول کا سنگن کیا پر ایسی ایک بھی مہلہ نہ تھی جس کے نگاہ کٹار یا تلوار کی طرف گئی ہو حالانکہ کتنی ہی بیگموں کی نصوں میں راج پوتوں کا رکت پرواہی دھو رہا تھا پرندرے لپسانے جوہر کی پرانی آگ تھنڈی کر دی تھی سکھ بھوک کی لالسا آدم سممان کا ذرناش کر دی تھی ہے آپس میں سلاح کر کے مریادہ کی رکشہ کا کوئی اپائے سوچنے کی محلت نہ تھی ہر ایک پل بھاگے کا نرنے کر رہا تھا ہتہ آش ہو کر ان سب ہی نے اس پاپی کے سممک چانے کا نشہ کیا آنکھوں میں آنسو جاری تھے آشرو سنچت نیتروں میں سرما لگایا جا رہا تھا اور شوکویتے تھردیوں پر سگند کر لیپ کیا جا رہا تھا کوئی گیش کونٹھتی تھی کوئی مانگ میں موڈیاں پیروتی تھی ایک بھی ایسی پکے ارادے کی ستری نہ تھی جو اس آگیا کا انلنگن کرنے کا سہس کر سکی ایک کھنٹہ بھی نہ گزرنے پایا کہ بیگمات آفوشنوں سے جگمکاتی اپنے مک کی کانتی سے بیلیں اور گلاب کی کلیوں کو لجاتی سگندگی لپٹیں اڑاتی چھم چھم کرتی ہوئی دیوان خاص میں آ کر نادر شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی نادر شاہ نے ایک بار کنکھیوں سے پریوں کے اس تل کو دیکھا اور تب مسند کی ٹیک لگا کر لیٹ گیا اپنی تلوار اور کٹار سامنے رکھ دی ایک شر میں ہی اس کی آنکھیں چھپکنے لگی اس نے ایک انگلائی لی اور کروٹ بدل دی ذرا دیر میں اس کے کھراتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی ایسا جان پڑا کہ وہ گہری ندرہ میں مگن ہو گیا ہے آدھی گھنٹے تک وہ سوتا رہا اور بیگمیں جونکیتیوں سر نیچہ کیے ہوئے دیوار کے چتروں کی بھانتی کھڑی رہی ہیں ان میں ایک دو مہلائیں جو ٹھیٹ تھی کنگٹ کی اور سے نادر شاہ کو دیکھ بھی رہی تھی اور آپس میں دبی زبان میں کانفوسی کر رہی تھی کیسا بھائیوں کا روپ ہے کیسی آنکھیں ہیں کتنا بھاری شریف ہے کیسا آدمی ہے یہ سہسان آدھر شاہ کی آنکھیں کھل گئیں اسے جاگتے دیکھ کر بیگموں نے سر نیچے کر لیے اور رنگ سمیٹ کر پھیڑوں کی بھانتی ایک دوسرے سے مل گئی سب کے دل تھڑک رہے تھے کہ اب یہ ظالم ناشنے گانے کو کہے گا تب کیا ہوگا خدا اس ظالم سے بچائے سہسان آدھر شاہ کٹھور شبدوں میں بولا اے خدا کی بندیوں میں نے تمہارا انتحان لینے کے لیے بلایا تھا اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری نسبت جو میرا گمان تھا وہ حرف بحرف سچ نکلا جب کسی قوم کی عورتوں میں غیرت نہیں رہتی تو وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگوں میں ابھی کچھ غیرت باقی ہے یا نہیں اسی لیے میں نے تمہیں یہاں پلایا تھا میں تمہاری بے خرمتی نہیں کرنا چاہتا تھا میں اتنا عیش کا بندہ نہیں نہ اتنا حوص پرست ہوں ورنہ آج فارس میں سرود اور ستار کی تانے سنتا ہوتا جس کا مزہ میں ہندوستانی کانے سے کہیں زیادہ اٹھا سکتا ہوں مجھے صرف تمہارا انتحان بھی نہ تھا مجھے یہ دیکھ کر سچ مچ بلال ہو رہا ہے کہ تم میں غیرت کا جوہر باقی نہ رہا کیا یہ ممکن نہ تھا کہ تم میرے حکم کو پیرو تلے کچل دیتی اور جب تم یہاں آگئی تو میں نے تمہیں ایک موقع اور دیا میں نے نیت کا بہانہ کیا کیا یہ ممکن نہ تھا کہ تم میں سے کوئی خدا کی بندی اس کٹار کو اٹھا کر میرے جگر میں چبھا دیتی میں کلام پاک کی قسم کھا کر کہتا کہ تم میں سے کسی کو کٹار پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی میں ان نازک ہاتھوں کے سامنے کرتن چھکا دیتا پر افسوس کہ آج تیموری خاندان کی ایک بھی بیٹی ایسی نہیں نکلی جو اپنی خرمت بگڑنے پر ہاتھ اٹھا دی اب یہ سلطنت زندہ نہیں رہ سکتی اس کی ہستی کے دن کنے چنے ہیں اس کا نشان بہت چل دنیا سے مٹ جائے گا تم لوگ چاہو اور ہو سکے تو اب بھی سلطنت کو بچاؤ ورنہ اسی طرح حواث کی کلامی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی موسیقی 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 موسیقی